اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مجب سے سوال ہے اور مشورہ بھی چاہتا ہوں کہ میں درس نظامی میں نے شروع کیا تھا میری ایس 31 ایئرز ہے اور میں کال سینٹر ٹیکنیکل سپورڈ میں کام کرتا ہوں اور دو دن کا ویک آف ہوتا ہے میرا نائٹ شفٹ رہتی ہے تو اب میں نے شروع کر دیا تھا درس نظامی لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں لیکن جب بھی میں علماء دین کی فضلت سنتا ہوں تو میرے اندر وہ جذبہ واپس جاکتا ہے تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا درس نظامی کیے بگیر کہ کیا میں علم دین بن سکتا ہوں جس میں وہ فضلت مل جائے جو قیامت کے دن علماء کو ملے گی کہ ان کا سات سو مرتبہ مرتبہ اچھا رہے گا عام مسلمان سے اور ہر ایک درجہ ہر ایک درجہ کے بیچ میں پانسو سال کی مسافات ہیں اور وہ واقعی شفاہ کریں گے لوگوں کی تو وہ مرتبہ پانے کے لئے کیا درس نظامی ہی کرنا ضروری ہے یا اس کے کیے بگیر آپ کچھ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں جزاک اللہ ہو خیران سغیر بھائی کی طرف سے سوال ان کا اوڈیو میں آپ نے سنھی لیا ہوگا درس نظامی کے تعلق سے ہے اصل میں یہ ہے جو عالم دین کی فضیلت ہے کہ جو بروز قیامت عالم اٹھایا جائے یعنی آخرت کے اعتبار سے تو وہ فضیلت یہ خاص نہیں ہے کہ درس نظامی کورس کرنے والے ہی کو ملے گی بلکہ فضیلت جو ہے وہ ہر عالم دین کے لئے ہے کہ جو بذریائے درس نظامی عالم بنا ہو یا پھر کسی استاد کے ذریعے سے عالم بنا ہو کسی دوسرے ذرائع سے عالم بنا ہو کتاب کے مطالعے سے عالم بنا ہو الغرض کسی بھی ذریعے سے اگر وہ عالم دین بنا ہو اور دنیا میں ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عالم اٹھایا جائے گا تو اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی کہ جو عالم کے علم سیکھنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تمام فضیلتیں اسے ملیں گے علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں اس میں درس نظامی ایک عام اور بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں استادوں کے ذریعے کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سلیخہ اور ترتیب وائز یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا علم دین سکھایا جاتا ہے اور کیونکہ علم دین کا سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے آپ عام دنیا بھی پڑھائی کے اندر اگر کسی کو گریجویشن کرنی ہے تو اس سے پہلے بہت سارے نیچے کے اصول قائدے سابتے وہ جانتا ہوا آتا ہے نیچے کلاسوں کے اندر اور اس کے بعد جا کے اس کو آنے والے کلاسوں میں آسانی ہوتی ہے سیم یہی ترتیب جو ہے علم کورس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ درس نظامی کریں گے تو اس کے اندر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں پڑھنا سمجھنا سکھائی جائیں گے تو اس کے حساب سے آگے چل کر آپ کے لئے منزل تھوڑی آسان ہوتی رہے گی تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر درس نظامی کرنے والا شخص عالم دین ہی ہوگا یعنی درس نظامی یہ بھی آپ ایسا اسکول کا ایک سسٹم سمجھ لیں کہ جس طرح اسکول کے اندر بعض لوگ اگزام کے وقت میں کوئی چیز یاد کرتے ہیں اور اگزام کے بعد وہ اس پہ دیار نہیں دیتے تو بھول جاتے ہیں تو ایسے ہی اگر کوئی درس نظامی فقط نام کے لئے پڑھ لے کہ اس نے صرف یاد کر لیا امتحان پاس کر لے اور امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے سند لے لی کہ درس نظامی سے فارغ ہے لیکن بعد میں وہ ساری گردان وغیرہ بھول گیا سارے اصول ذاپتے اس کو یاد نہیں رہے عبارات وغیرہ جو قائد قانون بتائے تھے اس میں سے اکثر کو اگر اس نے ریوائز نہیں کیا یا بعد میں متعلق اس کا شوق نہیں ہوا تو یقینا درس نظامی والا بھی بہت ساری باتیں بھول جائے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ درس نظامی کر لیا اب اس کو فضیلت ملنے والی کوئی مہر اس کے سینے پر لگ گئی کہ اب وہ ساری فضیلت پائے گا چاہے وہ بھول جائے یا نہ ہو تو عالم کا جو معاملہ ہے وہ علم کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اللہ حضرت نے فرمایا آپ کو معلومی ہوگا کہ سند یہ کسی کورس کے ساتھ خاص نہیں ہے اور عالم بننے کے جو علماء نے ذرائع بتائیں اس میں درس نظامی تو ایک بہترین اور اہم آج کل معروف ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اچھے علم دین کے پاس رہ کر بھی اگر علم حاصل کرے گا تو بھی انشاءاللہ علم دین بن جائے گا مثلا یہ کہ آپ کے علاقے یا مسجد کے اندر آس پاس قریبی کوئی مفتی صاحب ہے آپ وہاں جا کے وقت نکال کر بیٹھیں علم دین سیکھیں تو اس کے ذریعے بھی آپ علم بن سکتے ہیں تو یہ بھی جو انہیں ایک راستہ ہے کہ کسی علم کی مدد لے کر آپ علم بنیں ویسے تو درس نظامی میں بھی جو ہے وہ ٹیچرز یعنی استاد جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے تو ایک طریقے سے وہ بھی علم دین ہے کہ ان کے ذریعے سے علم بنیں گے لیکن اگر کوئی اس سسٹم کو فولو نہیں کرنا چاہتا ہے کسی مجبوری کے تحت ویسے تو فولو کرنا چاہیے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ سسٹم فولو نہیں کر پا رہا درس نظامی کا پورا کہ ایج زیادہ ہے تو اون لائن وغیرہ کی پڑھائی ہے لیکن آپ نے کہا کہ جیسے نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے غالباً آپ کی تو اس میں پڑھائی وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں آئے گا یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی ویسے اگر اون لائن بھی پوسیبل نہیں ہے تو بھی کسی استاد کی مدد سے جو ہے نا آپ علم دین بن سکتے ہیں تو ان کی رہنمائی لیں اس کے علاوے ایک ذریعہ ہو رہے ہے کہ کتابوں کا متعالع کریں اور جو باتیں اس میں اچھی طرح سے سمجھ آئیں تو ٹھیک لیکن جو باتیں اچھی طرح سمجھ نہیں آئیں وہ باتیں آپ دوسرے استاد سے یا علماء سے مدد سے سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کتابوں کے متعالع والا معاملہ خاص اس کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ جس کا دینی بیک گراؤنڈ ہو اور جو الفاظ ہوتے ہیں دینی استلاحات کو وہ سمجھتا ہو ساتھ میں یہ کہ وہ اس کی اردو بھی تھوڑی اچھی ہو یعنی ایسی کے الفاظ اور اس کے سینٹینس کو جو لکھے ہیں وہ سمجھ سکتا ہو ہر انسان خود کتاب پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا یہ بات بھی بالکل تیہ ہے کیونکہ کتابوں کے اندر بعض عبارات اور مسائل اور اردو کبھی پرانی بھی ہوتی ہے جیسے فتاور عزویہ شریف کی جو اردو ہے وہ سو سال کری پہلے کی اردو ہے تو اس ٹائم کے اردو کے الفاظوں میں بہت ساری تبدیلیاں تھی اور لکھنے کے انداز اور اس کا جو سینٹینس ہوتا نا سینٹینس کمپلیٹ کرنے کا جو اردو تھی اس کا انداز بھی بالکل جو ہے نا فتاور عزویہ میں ڈیفرینٹ ہے تو اس کو سمجھنے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے اردو کی اور کتاب اور دینی مطالعے کے ذریعے اس کا ماحول اسلامی ہے اور وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے تب تو اس کے لئے کتابوں کا مطالعہ آسان ہو جائے گا ورنہ یہ کہ پہلے کچھ سال کسی استاد کے پاس جا کر اسلامی معلومات بیسک لے کر اور اسطلاحات کو سمجھ گر شریعت کی اس کے بعد اگر وہ مطالعہ کرے گا تو فائدہ ہوگا لیکن مطالعے سے جو ہے وہ تمام کے تمام اصول اور ذاکتے اس کے سمجھ آجائیں اسا ضروری نہیں ہے پھر بھی بہت ساری باتوں میں اس کو جو ہے علماء کی دوسرے آلیم دین کی مدد جو ہے وہ لینی ہوگی تو یہ کتاب کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اور باقی جن کو اردو اچھی نہیں یا اتنے الفاظ اور اس کے زیادہ معینوں پر ان کو عبور حاصل نہیں کیونکہ بیسک اس کے اندر لفظوں کے معینیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے گا اگر کہیں آپ کسی لفظ کو پڑھیں گے تو اس لفظ کو شریعت میں کس لیے جو ہے نا لکھا بولا پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے مثلا کہیں پہ ایک اگر لائن لکھی ہوئے آجائے کہ فلان کام جو ہے وہ شریعت میں مقروع تحریمی ہے اب آپ کو یاد تو ہو گیا مسئلہ کہ فلان کام مقروع تحریمی لے گی نہیں مقروع تحریمی کیا ہوتا ہے شریعت کے یہ اصول و ضابط آپ کو معلوم ہونے چاہیے اسی طرح کہیں فرض واجبات یہ جتنے بھی حکام شرائعہ ہیں ان کو آپ کو ساری دیفینیشنز اور اس کے اصول ضابط آپ کو یاد ہونے چاہیے تو یہ سارے کتاب سے آسانی سے یاد نہیں ہو پاتے یہ کسی عالم دین کی مدد سے سمجھنے ہوں گے تو عالم دین کے لئے فقط اتنا کہ وہ درس نظامی پڑھ کر عالم بنے یہ ضروری نہیں ہے ہاں درس نظامی بہترین سور سے لیکن اگر کسی کے پاس مجبوری ہے کہ درس نظامی نہیں کر سکتا کسی دوسرے استاد کی مدد سے اگر وہ علم دین سیکھے گا تو اس کو وہ فضیلت یقیناً ملے گی حدیث پاک کی وہ فضیلت کے جو عالم کے لئے ہے وہ علم والے عالم کے لئے ہے کورس والے عالم کے لئے نیسیسری نہیں ہے درس نظامی والے ہی کے لئے نیسیسری نہیں ہے کیونکہ درس نظامی کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ سند لینے کے بعد یاد کرنے کے بعد وہ باتیں بادمن کو یاد نہیں رہ پاتی ہیں تو وہ علم کے معاملے میں فق کے معاملے میں تھوڑے کچھے اور کمزور پڑ جاتے ہیں صرف اس لئے کہ ان کو بادمن کی پریکٹس نہیں ہوتی تو اس لئے اگر کتابوں کے مطالعے سے بھی اگر آپ کے اندر علم دین کا جذبہ ہے آپ کسرت سے پڑیں سیکھیں اور مطالعہ کسرت سے کریں مطالعہ جو ہے نا ریڈنگ ایسی چیز ہے کتاب کی کہ اس سے عقل بھی بڑھتی ہے اور دماغ بھی جو ہے نا کھلتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود با خود اس کے اندر بندے کے اندر جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ مطالعہ کسرت سے کریں جو باتیں سمجھ میں آئیں ان مسائل اور اصول کو آپ کسی دوسرے مفتیان اکرام سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں سمجھ لیں کوئی کونٹیکٹ میں ایسے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی علم دین کی فضیلت ملے گی اور اتنا علم سیکھنا کہ جو خود پر ضروری ہے اتنا بھی اگر بندہ سیکھ جائے گا تو بھی وہ اپنے سر سے جو ہے وہ گناہ ہٹا لے گا کام کچھ کرتے ہوئے بھی اتنا علم سیکھنا بندے کو ضروری ہے اور اس سے زیادہ کا سیکھنا کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی نفع پہنچائے تو پھر اور زیادہ ضروری ہے تو اس لئے آپ جو ہے وہ اس چیز سے دل چھوٹا نہ کریں کہ اگر درس نظامی نہیں کریں گے تو بروز قیامت عالم نہیں اٹھائے جائیں گے لیکن علم دین سیکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے اپنی فضیلت کے لئے نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو ہے نا فلا علم سیکھنے کے بعد یہ لوگوں پر دعویٰ کروں گا کہ بھئی میں نے جو ہے نا بغیر درس نظامی کے میں عالم بن گیا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں بڑی باتیں جس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے آدمی ہمیشہ سیکھتا رہے مرنے تک کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا تو یہ علم یعنی اس کی فضیلت ملنے کا اعتبار جو ہے نیتوں کے اوپر بھی یہ بندے کی کہ خالص نیت ہوگی کہ مل میں دن سیکھوں گا تاکہ اپنی اصلاح پہلے ہو اپنی آخرت صدرے پھر دوسروں کی اصلاح کروں گا دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا تو یہ ہو اللہ تبارک وطالعے کی رضا دوسروں کا فائدہ اس میں مقصود ہونا چاہیے اپنی فضیلت نہیں ہونی چاہیے اور عالم جو فضیلت اللہ تبارک وطالعے اس کے حبیب نے فرمائی ہے وہ ہر اس علم والے عالم کو ملے گی جس کا خاتمہ بھی امان پہ ہوا ہو عقیدے بھی درست ہوں اگرچہ اپنے علم پر وہ مکمل طور سے ہر علم پر عمل نہ بھی کرتا ہو لیکن پھر بھی وہ عالم کہلہ جائے گا جیسے مستحاب بات یا مکروحات کی اہمیت کو نہ سمجھ رہے میں اس کی بات کر رہا ہوں عقید میں عمل نہ کرتا ہو حرام علال میں عمل نہ کرتا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مان لیجئے شراب کو حرام جانتا ہو کوئی علم دین اور وہ خود اس کو جو ہے پی رہا ہو تو ایسا نہیں ہے علم پر عمل بھی ہونا چاہیے یہاں چھوٹے مستحاب بات ہیں مکروحات ہیں مباہ کام ہیں جو اپنے شریعت کی گرفت نہیں ہے اگر وہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی شرعی یعنی بڑی کراہت اس کے اندر نہیں ہے باقی آپ مطالعے کے ذریعے استادوں کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں